اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوزیل بن حسین یزید بن زریع تیمی ابی عثمان حضرت عثمہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت کے دروازہ پر کھڑا ہوا تو اس میں اکثر داخل ہونے والے مساکین تھے اور مالو عظمت والوں کو روک دیا گیا البتہ دوزخ والوں کے بیئے دوزخ میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں زہر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم ایوب ابی رجا عطاردی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت پر مطلع ہوا تو میں نے وہاں اکثریت فقیر لوگوں کی دیکھی اور جب جہنم پر مطلع ہوا تو وہاں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی اسحاق بن ابراہیم ساقافی ایوب اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے شیبان بن فروخ ابو الاشحب ابو رجا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے بارے میں مطلع کیا گیا باقی حدیث ایوب کی طرح ذکر کی ابو قریب ابو اسامہ شعید ابن ابی عرواہ ابو رجا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی طرح حدیث روایت کی عبید اللہ بن معاز ان کے پاس سے آیا ہوں انہوں نے ہمیں یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں رہنے والوں میں سب سے کم عورتیں ہوں گی عبید اللہ بن عبدالکریم ابو زرعاہ ابن بکیر یعقوب بن عبدالرحمن موسی بن اقباہ عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتی کا وتحول آفیاتی کا وَفُجَاعَاتِ نِقْمَاتِ کا وَجَمِعِ سَاخَاتِ کا اے اللہ میں تجھ سے تیری نعمت کے زوال سے اور تیری آفیت اور صحت کے پلٹ جانے سے اور اچانک مصیبت آ جانے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں محمد بن ولید بن عبد الحمید محمد بن جعفر سعید بن منصور سفیان معتمر بن سلیمان سلیمان تیمی عبی عثمان نہدی حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر زیادہ نقصان دے مردوں کے لیے اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا عبید اللہ بن معاز انبری سوید بن سعید محمد بن عبدالعلا معتمر ابن معاز معتمر بن سلیمان ابو عثمان حارساہ حضرت عسامہ بن زید اور سعید بن زید بن عمرو بن نفعل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے لوگوں میں اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے بڑھ کر زیادہ نقصان دے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نومیر ابو خالد احمر یحیٰ بن یحیٰ حشیم اسحاق بن ابراہیم جریر سلمان ان اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابی مسلمہ ابو نزراہ شعباہ ابی مسلمہ ابا نزراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تعالی تمہیں اس میں خلیفہ ہو نائب بنانے والا ہے پس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو دنیا سے بچو اور عورتوں سے بھی ڈرتے رہو کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں میں تھا محمد بن مسنہ اسحاق مسیبی انس ابن یاز ابن زمراہ موسی بن اقباہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی چل رہے تھے کہ انہیں بارش نے گھر لیا تو انہوں نے پہاڑ میں ایک غار کی طرف پناہ لی ان کے غار کے موح پر پہاڑ سے ایک پتھر آ کر گر گیا جس سے اس غار کا موح بند ہو گیا ان میں سے ایک نے کہا اپنے اپنے نیک اعمال کو دیکھو جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں اور اس کے ذریعہ اللہ سے دعا مانگو شاید اللہ تم سے اس مسئبت کو ٹال دے تو ان میں سے ایک نے عرض کیا اے اللہ میرے والدین بہت بڑھے تھے اور میری بیوی بھی تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور میں جنگل میں مویشی چرائی کرتا تھا جب میں ان کے پاس شام کو واپس آتا تو دودھ نکالتا تو میں اپنے والدین سے ابتدا کرتا اور انہیں اپنے بچوں سے قبل پلاتا ایک دن جنگل کے دور ہونے کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی اور میں رات کو آیا تو میں نے اپنے والدین کو سویا ہوا پایا میں نے پہلے کی طرح دودھ دوہا اور دودھ کا برتن لے کر ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا میں انہیں ان کی نیند سے اٹھانا نہ پسند کرتا تھا اور مجھے ان سے پہلے اپنے بچوں کو پلانا بھی پسند نہ تھا اور بچے میرے قدموں کے پاس چلا رہے تھے مگر میں نے انہیں دودھ نہیں دیا اور صبح ہونے تک میرا اور میرے بچوں اور والدین کا معاملہ یوں ہی رہا پس تُو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لئے کیا تھا تُو ہمارے لئے کچھ کشادگی فرما دے جس سے ہم آسمان کو دیکھ سکیں پس اللہ نے ان کے لئے اتنی کشادگی فرما دی کہ انہوں نے آسمان دیکھا اور دوسرے نے عرض کیا اے اللہ میری ایک چچہ ذات بہن تھی جس سے میں محبت کرتا تھا جس طرح مردوں کو عورتوں سے سخت محبت ہوتی ہے میں نے اس سے اس کی ذات کو طلب کیا یعنی بدکاری کا اظہار کیا تو اس نے ایک سو دینار لانے تک انکار کر دیا میں نے بڑی محنت کر کے سو دینار جمع کیے اور اس کے پاس لیا پس جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور مہر کو اس کے حق نکاح کے بغیر نہ کھول میں اس سے کھڑا ہو گیا یا اللہ تجھے یقیناً علم ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لئے کیا ہے پس ہمارے لئے اس قار سے کچھ کشادگی فرما دے پس ان کے لئے ذرا اور کھول دیا گیا اور تیسرے نے عرض کیا اے اللہ میں نے ایک مزدور کو فرق چاول مزدوری پر رکھا جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو کہا میرا حق مجھے دے دو میں نے اسے فرق دینا چاہا تو وہ موہ پھیر کر چلا گیا پس میں اس کے پیچھے ذراعت کرتا رہا یہاں تک کہ اس سے گائے اور ان کے چرواہے میرے پاس جمع ہو گئے پس وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ سے ڈر اور میرے حق میں مجھ پر ظلم نہ کر میں نے کہا وہ گائیں اور ان کے چرواہے لے جاؤ اس نے کہا اللہ سے ڈر اور مجھ سے مزاق نہ کر میں نے کہا میں تجھ سے مزاق نہیں کر رہا وہ بیل اور ان کے چرواہے لے جاؤ اس نے انہیں لیا اور چلا گیا اگر تیرے علم میں اے اللہ میرا یہ عمل تیری رضا مندی کے لئے تھا تو ہمارے لئے باقی راستہ بھی کھول دے تو اللہ نے باقی راستہ بھی کھول دیا اسحاق بن منصور عبد بن حمید ابو عاسم ابن جریج موسیٰ بن اقباہ سوید بن سعید علی بن مسحر عبیداللہ ابو قریب محمد بن طریف بجالی ابن ابن فزیل ابی لقباہ بن مسقلاہ زہیر بن حرب حسن حلوانی عبد بن حمید یعقوب ابن ابراہیم بن سعد ابو سوالیہ قیسان نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو ان اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے البتہ موسیٰ بن اقباہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ غار سے نکل کر چل دیے اور سوالیہ کی حدیث میں یتاما شون ہے اور عبیداللہ کی حدیث میں واخارہ جو کا لفظ ہے معنی ایک ہی ہے محمد بن سحل تمیمی عبداللہ بن عبدالرحمن بن بہرام ابو بکر بن اسحاق ابن سحل ابو الیمان شعیب زہری سالم بن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا تم سے پہلے لوگوں میں تین آدمی چلے یہاں تک کہ انہوں نے رات گزارنے کے لئے ایک غار میں پناہ لی باقی حدیث اسی طرح ہے جیسے گزر چکی البتہ اس میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ میرے والدین بہت بڑھے تھے اور میں ان سے پہلے اپنے اہل و ایال اور غلاموں کو دودھ نہ پلاتا تھا اور دوسرے نے کہا اس عورت نے مجھ سے انکار کیا یہاں تک کہ ایک سال تک کہت میں مبتلا ہوئی پھر میرے پاس آئی تو میں نے اسے ایک سو بیس دینار عطا کیے اور تیسرے نے عرض کیا میں نے اس کی مزدوری سے پھل بو دیا یہاں تک کہ اس سے اموال بہت بڑھ گئے اور وہ مال لہریں مارنے لگا اور فرمایا کہ وہ غار سے نکل کر چل دئیے